اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے فیوچر کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ فیوچر میں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہوگا ہماری دنیا پوری گلوبل ویلج بن گئی ہے اور فیوچر لائف میں کامیاب ہونے کے لیے ہمارے بچوں کو کچھ سکلز سیکھنی ہوں گی انٹرنیشنلی ان کو کور سکلز کہا جاتا ہے اور یہ چھے کور سکلز ہیں جن کی ڈیٹیل میں اس ویڈیو کے انڈ میں ڈال دوں گا بطور پیرنٹس بطور ٹیچر آپ وہاں سے سیلف سٹیڈی کر سکتے ہیں یہ چھے کور سکلز آپ اپنے اندر بھی پیدا کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں تو آئیے چلتے ہیں سیکھتے ہیں کہ یہ کور سکلز کیا ہیں میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں قائد پنجاب اور بیٹش کانسل کا جنہوں نے پہلے ماسٹر ٹرینرز کو کنیکٹنگ کلاس روم پروجیکٹ میں انٹرڈکشن ٹو کور سکلز کا کورس کروایا اس کے بعد ٹیچرز کو اور ہیڈ ٹیچرز کو کور سکلز ٹونٹی فست سینچری سکلز ہیں جو ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہیں وہ بچے جو ہمارے سکولز میں ہیں کالجز میں ہیں تاکہ وہ فیوچر میں جا کے کامیاب ہو سکے میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس ویڈیو کے انڈ پہ لنک ڈال دیا ہے جہاں پہ آپ بطور ٹیچر کورس مکمل کر سکتے ہیں یہ کورس برٹش کانسل کی طرف سے فری ہے جو ہی یہ کورس آپ مکمل کریں گے تو آپ کو اس طرح کا سرٹیفکیٹ تھرو ای میل آ جائے گا سکس کورس سکلز ایڈنٹیفائی کی گئی ہیں جو کہ کسی بھی سٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہوں گی تاکہ وہ فیوچر میں کامیاب ہو سکے اور ان سکلز کو سیکھ کے ہمارے بچے تمام چیلنجز کا سامنا کر سکیں گے جو سب سے پہلی سکل ہے وہ ہے کرٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ کرٹیکل تھنکنگ کیا ہے کہ ہمارے بچے لکیر کے فقیر نہ ہوں بلکہ وہ دفرنٹ ایویڈنسز کو ایویلویٹ کر سکیں مختلف چیزوں کو خود سے پرک سکیں پرکنے کے بعد وہ اس قابل ہو جائیں کہ نون روٹین پرابلمز کو بھی حل کر سکیں تو کرٹیکل تھنکنگ کے ذریعے ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ بچے آؤٹ آف دا باکس سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح بچے بہت اچھے ڈیسیجنز لینے کے قابل ہو جاتے ہیں دوسری سکل ہے کریٹیوٹی اینڈ امیجینیشن یہ امیجینیشن ہی تھی جس کی وجہ سے آج ہم واتس ایپ کو یوز کر رہے ہیں یہ امیجینیشن ہی تھی جس کی وجہ سے اوبر کو کریٹ کیا گیا فیس بک کو کریٹ کیا گیا ہم اپنے بچوں میں یہ صلاحیت پیدا کریں کہ وہ نئے آئیڈیاز کے لیے اوپن رہیں اور ایسی چیزیں تیار کریں جو آگے جا کے وہ انٹرپنور بن سکیں اور اختلف چیزوں کو بناتے ہوئے دنیا کو بہتر شکل دے سکیں جو اس کے بعد اگلی سکل ہے سیٹیزنشپ اب سیٹیزنشپ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ وہ اپنے سکل اور نالج کے ساتھ اس پوری دنیا کو ایک ایسی جگہ بنا دے جہاں پہ سارے لوگ بہت امن اور سکون کے ساتھ رہ سکیں سسٹینبل بنا دیں ہر ایک کے پاس تمام ریسورسز بھی موجود ہوں جو اگلی چیز ہے وہ ہے کمیونکیشن اینڈ کلائبریشن کمیونکیشن جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کمیونکیشن کو کنگ سکل کہا جاتا ہے جس بندے کے اندر کمیونکیشن سکلز ہوتی ہیں وہ دنیا کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ مکمل کر سکتا ہے تمام لیڈرز کے اندر بھی کمیونکیشن سکل ہم نے اپنے بچوں کے اندر کمیونکیشن اینڈ کلائبریشن پیدا کرنی ہے کلائبریشن کیا ہے کہ بچے ٹیم ورک میں کام کر سکیں ڈائیورس محول میں کام کر سکیں کہ ہمارے بچے مستقبل میں دنیا کے کسی بھی فرد کے ساتھ کسی بھی نیشن کے بندے کے ساتھ مل کے کام کر سکیں وہ کام بے شک آن لائن ہو یا وہاں جا کے بیرون ملک وہ کر سکیں جو اگلی سکل ہے وہ ہے ڈیجٹل لٹریسی ڈیجٹل لٹریسی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ کمپیوٹر کے بہتر استعمال کو جانتا ہو اس کو پتا ہو کہ میں نے اپنی ضروریات کے تمام کام آن لائن کیسے کرنے ہیں کیسے لینے ہیں اگر ہم اپنے ہمسائے ملک کی بات کریں انڈیا کی تو انہوں نے کہا کہ جو بندہ کمپیوٹر نہیں جانتا وہ دراصل اللیٹریٹ ہے تو ہم سب کو خود بھی کمپیوٹر سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی ایسا کمپیوٹر سکھانا ہے کہ ہمارے بچے آن لائن مختلف پروجیکٹس مکمل کر سکیں وہ پاکستان میں بیٹھ کے وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں بیٹھ کے کسی بھی بڑی کمپنی کے لیے آن لائن کام کر سکیں اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہوگی جو آخری سکل ہے وہ ہے لیڈرشپ اور پرسنل ڈیویلپمنٹ ہم نے بچوں میں لیڈرشپ سکلز پیدا کرنی ہے ہم نے بچوں کو سکھانا ہے کہ آنیسٹی کیا ہے ہم نے بچوں کو سکھانا ہے کہ سیلف لرننگ کیا ہے اس کے ذریعے بچے خود اپنی پرسنل ڈیویلپمنٹ کر سکیں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس کی پرسنل ڈیویلپمنٹ کسی ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے ہر بندے نے اپنی پرسنل ڈیویلپمنٹ خود کرنی ہوتی ہے جب بچوں کو یہ سکل آ جائے گی تو بچوں کو یہ پتا چال جائے گا کہ دراصل پرسنل ڈیویلپمنٹ ایک لائف لانگ پروسس ہے اور ہم نے ساری زندگی سیکھتے رہنا ہے اپنے آپ کو بہتر کرتے رہنا ہے نئے سے نئے ٹول سیکھنے تاکہ ہم بہتر ہو سکیں آخر پہ یہ لنک موجود ہے جس پہ جا کے آپ آن لائن کورس کے لئے ریجسٹر کر سکتے ہیں یا پھر آپ گوگل پہ جسٹ یہ لکھیں گے کورس کلز برٹش کانسل لکھیں گے تو آپ آسانی کے ساتھ اس لنک پہ پہنچ جائیں گے جا کے آپ ریجسٹر کریں بطور ٹیچر اور اس کورس کو مکمل کریں کومنٹس پہ مجھے بتائیے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی میں اس کی تمام ڈیٹیلز تمام ڈیفینیشنز ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ وہاں سے پڑھ سکیں تینکیو ویری مچ